معزز ناظرین آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوں ایسا مسئلہ جس سے عوام تو عوام خواز بھی ناواقف ہیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو کیا اس بچہ کو نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کریں گے یا اسے نہلایا نہ جائے یوں ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بچے کو نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کیا جائے بغیر نہلائے کپڑے میں لپیٹ کر دفن نہ کیا جائے جیسا کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہو یعنی اکتر حصہ باہر ہونے تک زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو گسلو کفن دیں گے اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھیں گے ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کریں گے اس کے لیے گسلو کفن با طریقے مسلون نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو اس کے لیے گسل بھی ہے کفن بھی ہے یہ اور بات ہے کہ سنت طریقے کا گسلہ اور سنت طریقے کا کفن نہیں ہے لیکن اس بچے کو بغیر نہلائے دفن نہیں کریں گے بلکہ نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کریں گے اور اس کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھی جائے گی مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے پھر ملیں گے اسی طرح کے ایک الگ مسئلے کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ